تو سٹورٹس آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے اردگرد موجود جتنے بھی لوگ ہیں جگہ ہیں چانور ہیں غرضے کے دنیا کی چوبش ہے آپ کی سروننگ میں موجود ہے ان کو نام کے لحاظ سے دو بڑی کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہوئے ہیں جی بالکل آپ صحیح سوچ رہے ہیں یعنی کہ آپ کے اردگرد اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں دور ہے ونڈو ہے فین ہے آپ نے اپنے ہر میں جو موبائل پکڑا ہے اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں ان سب کے دو دو نام ہیں ایک ان کا کامن نیم ہوتا ہے اور ایک ان کا خاص پٹیکولر ایکچول اصلی نام ہوتا ہے کیسے تو واقعی ایسا ہے تو چلیے پھر دیکھتے ہیں سب سے پہلے کرنا کیا ہے چلیے اپنی ایک زیمپل لیتا ہوں میں نے اپنے گرد میں موجود لوگوں کی لیسٹ بنائی تو ان کے یہ نام مجھے ملے سب سے پہلے جی مدر فادر پھر میرے ایک بھائی تھا میں نے اسے کہا بردر اسی طرح سسٹر میرا ایک دوست تھا میں نے اسے کہا فرینٹ میری ایک چھوٹی بیٹی اس کو میں نے بولا ڈاٹر پھر محلے میں ایک بچہ ہے جسے میں جانتا ہوں اس کا نام میں اسے کہا کہتا ہوں چائلڈ اسی طرح میرا ایک ٹیچر ہے میں اسے ٹیچر بولتا ہوں ٹیچر اور نیکس پھر میں محلے میں ایک پلیئر کو جانتا ہوں تو میں نے اسے اس کا نیم کیا لکھا پلیئر اسی طرح ایک اور میں نے لکھا مین کوئی بھی شخص یا پرسن تو سٹیڈنس یہ جتنے بھی نیم میں نے مینچن کی ہے جن کے میں نے لسٹ پہ آگی لوگوں کی اس میں کیا تھا مدر فادر بردر سسٹر فرینڈ ڈاٹر چائل ٹیچر پلیئر مین یا پھر پرسن تو سٹیڈنس یہ ہیں جی ان لوگوں کے عام نام اب یہ کیسے پتا چلے کہ ان کے خاص نیمز ایکچول اصلی یعنی کہ ان کے جو پراپر نیمز ہیں وہ کون سے ہیں پہلے تو میں نے آپ کو بتایا ہے ان کے کامن نیمز کیونکہ ہم نے کیا ایکسپیرینس کرنا ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی ہر چیز کے دو دو نیمز ہوتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے لوگوں کی لیسٹر کٹھی کی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے جو کامن نیمز سے وہ مینچن کر دیا گیا اب دیکھتے ہیں کہ ان کے اصلی والے ایکچول نیمز کون سے جی تو جب میں نے لکھا مدر تو وہ تھا ایک کامن نیم اب میری مدر کا ایک ایک ایکچول نیم ہے پراپرلی ان کو ایک نیم دیا ہوا ہے اور وہ کہا جی شہناس تو یہ ہوا ان کا پراپر نیم نیکسٹ ہے جی فادر اب فادر جو ہے وہ میرے والد کا ایک کامن نیم میں ان کے فادر کہتا ہوں وہ فادر ان کا ایک کامن نیم لیکن جو ایکچول نیم وہ کیا ہوگا عارف اسی طرح میرے بھائی کا نام علی اب سسٹر ایک کامن نیم اس کا جو پراپر ایکچول نیم ہے وہ کیا ہے جی آئشہ اوز دوست ایک کامن نام تھا لیکن جو اس کا صحی والا اصلی نیم تھا وہ کیا تھا شاہد اسی طرح دوٹر اور جو ایکٹول نم وہ کیا فاطمہ چائل اس بچے کا نام وہ جو میں نے بتایا میرے بلے میں ہے تو وہ تو ہے ایک چائل لیکن اس کا جو ایکٹول نم ہے وہ کیا جی جون اسی طرح ٹیچر اب میرے ٹیچر کا جو ایکٹول نم ہے وہ کیا جی دستگیر اسی طرح پلیئر تو پلیئر کا اصلی نم جو ہے وہ کیا جی وسیم اکرم اسی طرح مین یا کوئی بھی شخص اور اس کا اصلی نیم کیا ہے اسلم جی تو سرودنس کتنا دلچسپ تھا ہم نے جب لوگوں کی لسٹ تیار کی تو ہم نے دیکھا کہ ایک ان کا کامن کیٹیگری والا نیم ہے اور ایک ان کی کیٹیگری خاص ہے ایک ان کی ایکچول پراپر کیٹیگری ہے ان کا پراپر نیم ہے لیکن ان کے جو کامن نیمز ہیں جو کامن ناؤنز ہیں وہ ان کو ان کی ایڈنٹیٹی نہیں دینے دیتے ہیں وہ ان کو جنرل عام کر دیتے ہیں مثلا جب میں کہتا ہوں پلیئر پلیئر کا مطلب کھلاڑی تو اب دنیا میں بہت سارے کھلاڑی ہیں مجھے نہیں پتا کہ کس کھلاڑی کی بات ہو رہی ہے لیکن جو ہی میں نے اس پلیئر کا نیم لے لیا وسیم اکرم تو وہ کیا ہو گیا سپیسیفک ہو گیا ہائی لائٹ ہو گیا وہ پراپر بن گیا اسی طرح ورڈ فرینڈ ہے تو صرف فرینڈ کہہ دینے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے جب تک میں اس کا نیم مینچننگ کروں گا تو لفظ فرینڈ جو ہے وہ عام لفظ ہے کوئی بھی یوز کر سکتا ہے لیکن جب وہ اپنے دوست کا نیم بتا دیتا ہے تو اسے ایک ایڈنٹی مل گی تو وہ پراپر نیم بن گیا اچھا یہ تو تھا پیپل کی جو لسٹ ہم نے تیار کی اب اینیملز جو ہیں اگر میں اپنی سراؤنڈنگ میں سے اپنے گل میں سے ان کے نیمز جو ہیں وہ کٹھے کروں کلیٹ کروں تو پھر دیکھتے ہیں جی ان کی لسٹ کیسے تیار ہوتی ہے تو میرے پاس جو اینیملز ہیں ان کی جو کامن نیمز وہ یہ ہیں جی اب ڈاگ جو ہے وہ کامنلی اس کا نیم ہے ڈاگ اب دیکھنا یہ ہے کیا اس کا دوسرا نیم ایکچول نیم جو ہے وہ بھی ہے تو ڈاگ کا جو ایکچول نیم ہے وہ مجھے کیا ملا فیڈو اس کا نام کیا رکھا ہوا تھا فیڈو اپ آئی ڈی او فیڈو تو یہ اس کا ایکچول مطلب کہ پراپر نیم آ گیا اسی طرح ٹائگر اب ٹائگر جو ہے وہ کامن ہے بہت سارے ٹائگر وہاں پر موجود ہیں لیکن اس میں سے میں نے ایک ٹائگر کا نیم جو ہے وہ منشن کر دیا اور اس کا نیم کیا تھا سپیڈو تو سپیڈو جو ہے وہ اس کا ایکچول نیم اس کا پراپر نیم آ گیا تو ایک ہم نے دیکھا کہ اس کی کامن کیٹیگری یعنی کامن والا نیم اور دوسرا پراپر والا نیم یعنی ایکچول والا صحیح والا نام اس کے بعد ہے جی çیٹ اب یہ ہے ایک کامن نیم یا اس کا ایکچول نیم بھی مجھد ہے جی بالکل لوفی اس کے علاوہ ڈک اور ڈک کا ایکچول نم زیتہ تو یہ تھے انیملز اب دیکھیں چیزیں چیزوں میں کیا آ جاتا ہے کوئی بھی دنیا کی چیز چلیں ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ کیا واقعی ان کی بھی دو دو نیمز ہو سکتے ہیں چیزوں کے جب میں کہتا ہوں جی کوئی ایک چیز ہے فار ایکسیمپل بوک تو بوک ہے کامن اب اس کا خاص نیم کیا ہو سکتا ہے جی بالکل جب میں کہوں گا قرآن یا پھر جب میں کہوں گا بائبل یا پھر کسی بوک کا نیم دیتا ہوں سانشائن میں کہہ دیتا ہوں سانشائن ایک کتاب کا نیم ہے تو اس کے علاوہ جینز جینز جو پہنتے ہیں تو یہ ایک کامن نیم لیکن اس کا جب سپیسیفک نیم میں رکھوں گا ایک خاص دوسرا نیم جب میں نے پٹیکولر پروپر نیم اس کا جب دیکھنا ہے وہ کہہ جی لیوائس اس کے علاوہ ہے ٹیبل تو اب جو ٹیبل ہے ٹیبل ایک کامن نم لیکن اب جو میرے گھر میں ٹیبل ہے اس کا میں نے ایک نیم رکھا ہوا ہے اور وہ کہہ جی ڈائیک ڈی وائے کے ہی ڈائیک تو ڈائیک اس کا ایکچول نیم آگیا اسی طرح موبائل اب میرے پاس جو موبائل ہے وہ اس کا کامن نیم ہے موبائل کامن اور بھی بہت سارے موبائل ہو سکتا پتہ نہیں ہے کس موبائل کی بات کر رہا ہوں لیکن جو ہی میں اس کا اصلی نیم بتاؤں گا تو آپ فوراں سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہی اس کا پرابر نیم ہے تو اس کا پرابر نیم پھر موبائل کا کیا ہے آئی فون ایکس تو آپ نے دیکھا سب سے پہلے ہم نے لوگوں کے دیکھے کہ دو دو نیم ہوتے ہیں جی بالکل ہوتے ہیں اینیمل کے بھی دو دو نیم ہوتے ہیں جی بالکل اور تھنگز کے بھی دیکھا کہ واقعی ایک عام نام اور ایک خاص نام اسی طرح جگہیں آ جاتی ہیں پلیسز تو چلے دیکھتے ہیں کہ پلیسز جو ہیں ان کے بھی دو دو نیم ہو سکتے ہیں اب فرز کریں پہلی پلیس جو ہے میں کہتا ہوں کوئی سیٹی ہے شہر تو اب اس کا نیم پرابر نیم کیا ہے ایکچو ہے سیٹی اس کا کامن نیم ہوگا اور اس کا جو ایکچو نیم ہے وہ کہا ہے جی گجرات یا پھر میں کہتا ہوں ناروال اسی طرح سٹیٹ ایک ریاست اب میں کونسی ریاست پر رہتا ہوں میں کہتا ہوں جب اس کا پرابر نیم کیا ہے پنجاب اگر یہ کچھ کنٹری ہے تو کنٹری ایک جگہ کا نام ہے کامن نیم لیکن اس کا دوسرا ایک پرابر نیم موجود ہے اور وہ میں کیا لکھوں گا پاکستان پاکستان اسی طرح میرے گھر کے قریب اگر ایک پارک ہے تو اس پارک کا ایک نیم ہے اور وہ کہا ہے جی اقبال پارک اب پارک جو ہے وہ کامن نیم ہے جگہ کا اس سے پتا نہیں چلتا کہ کونسی جگہ لیکن جب میں نے اس کو پرابر لی ایک نیم دے دیا تو مجھے فاضح ہو گیا کہ یہ ایک خاص جگہ ہے اسی طرح میں کہتا ہوں یونیویسٹی تو یونیویسٹی بہت ساری یونیویسٹیز موجود ہیں تو یونیویسٹی ایک کامن نیم ہے اسی کو میں نے ایک پرابر ایکچول نیم دینا اور وہ کہا ہے جی یونیویسٹی آف مینیجمنٹ ان ٹکنالوجی تو یونیویسٹی آف مینیجمنٹ ان ٹکنالوجی یہ یونیویسٹی کا ایکچول پرابر نیم آگیا جی تو سٹیڈنٹس آپ نے دیکھا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ دو کیٹیگریز میں کلاسیفائی کر دی گئی ہیں نمبر ایک کامن ناؤن نمبر دو پراپر ناؤن جی تو سٹیڈنٹس جب ہم کہتے ہیں کہ کسی کا عام نام کامن نیم یا کامن ناؤن تو اس سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے ہم کامن نیم کو یا ناؤن کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں جی تو سٹیڈنٹس یاد رکھیے کہ کامن نیم جو ہے اس سے مراد یہ کہ ہم کسی ایسی چیز کا نام بتانے جا رہے ہیں جس جیسی اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں جب میں نے کہا دوگ تو دوگ کو سنتے ہی ہمارے ذہن میں بہت سارے دوگ آ سکتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ میں کس دوگ کی بات کر رہا ہوں دنیا میں اور بھی بہت سارے دوگ جو ہیں اس جیسے موجود ہیں لیکن جب میں نے اس کا نیم واضح کر دیا فیڈو تو پھر وہ پہلے تھا عام کیٹیگری اس کی کامن تھا پہلے وہ دوگ کامن لی جو پوری کلاس کو پورے گروپ کو بتا رہا تھا کہ دوگ جتنے بھی دوگ ہیں لیکن پھر جب میں نے اسے کہا فیڈو دوگ کا نیم بتا دیا تو وہ فوراں چینج ہو گیا وہ پھر کامن نہیں رہا بلکہ وہ پراپر یعنی ایچور اصلی نام اس کا سامنے آ گیا تو ثابت ہوا کہ کامن نیم ان چیزوں کے نام ہوتے ہیں جن جیسی دنیا میں اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہوں لیکن جب ہم خاص نام کی بات کرتے ہیں پراپر نیم کی یا نہ ان کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کہ کسی ایسی چیز کا نام جس جیسی کوئی دوسری چیز دنیا میں موجود نہ ہو وہ خاص چیز ہے وہ ریئر ہے وہ یونیک ہے وہ اپنی ذات میں اکیلی ہے اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ پراپر ہے یہ ایکچول ہے یہ خاص ہے تو سٹوڈنز یہاں پر آپ کو جس میں نے یہ ایک برین سٹوننگ کے لیے ٹکنیک یوز کی کہ آپ کو تھوڑا سا کانسیپٹ ہو جائے کہ ٹھیک ہے نیم جو ہے وہ کامن بھی ہوتے ہیں اور خاص بھی ہوتے ہیں ہر چیز جو ہے وہ دو کیٹگریز میں فال کرتی ہے ایک اس کی عام کیٹگریز اور ایک خاص خاص میں اس کا اصلی نام ہے اور عام کیٹگریز میں جو کامن لیوز کا نیم بولا جاتا ہے